دوستو نمسکار بھارت ماتاگیز جے دوستو یہ دی آپ بھی مانتے ہو کہ مودی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہمارا اس ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کریں دوستو آپ کا لائک اور سیر ہی ہماری میند کا فل بنتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے اس سمیں ہے جگہ مودی مودی کی گونج ہے جگہ پوری دیس اور دنیا میں گونج رہی ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ موڈی جی نے ہے جو کہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے جو کہ بھارت کا نام روسنگ کیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ کیا آپ زانتے ہو کہ موڈی جی نے اپنا گر اور پریوار کیوں چھوڑا اور کیوں دور رہتے ہیں اپنی پتنی سے آج ہم آپ کو انہی سبھی باتوں کے بارے میں بتائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ کہیں سال بھی چکے ہیں موڈی جی نے اپنا گر اور پریوار چھوڑے ہوئے لیکن حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کو جب بھی سمیں ملتا ہے تو وہ اپنی ماتا جی یعنی ہیرہ بین سے ملاقات کرنے ضرور جاتے ہیں اور اپنے پریوار والوں سے بھی ملاقات ضرور کرتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی پتنی بھی ہے جو کہ آج بھی ہے جو کہ خود کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہیں نہ کہ وہ بھی موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی پتنی پہلے ایک ریٹ آئیڈ سکسی کا تھی اور ان کو وط مانم ہے جو کہ چوگدہ ہزار روپے پینسن بھی مرتی ہے بتا ہے زیادہ ہے کہ موڈی جی کی پتنی آت پی ہے جو کہ ان کے بھائی کے ساتھ رہتی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کہیں سال بھی چکے ہیں موڈی جی اور ان کی پتنی کو الگ الگ رہتے ہوئے لیکن موڈی جی کی پتنی ہمیشہ سے موڈی جی کے بارے میں اچھا ہی سوچتی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی سنکھے کارکرے میں چلے گئے ایسے میں موڈی جی اور ان کی پتنی کے بیچ دیرے دیرے دوریاں بڑھنے لگی تھی حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی پتنی نے کہیں بار کہا کہ یہ دی ان کے پتی پردان منتری بنتے تو انہیں بہت زیادہ کسی ہوگی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ سال دو ہزار چوکدہ میں انہوں نے پہلی بار پردان منتری پت کے سفت لئے اور سال دو ہزار گنیس آتے ہاتے تو اس سے بھی بڑی زیت کے ساتھ جی ایک بار دوبارہ پردان منتری پت کی سفت لئے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی کو بھی کافی کسی کسی ہے کہ ان کے پتی دیش کے پردان منتری اور وہ دیش کے حت میں کہیں بڑے کارے کرتے جارے ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ بلہ ہی موڈی جی اور ان کی پتنی کہیں سالو سے الگ الگ رہ رہے لیکن موڈی جی کی پتنی کو موڈی جی پر ہمیشہ سے گرب رہا ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی سے پوچھے گئے ایک انٹرویو اور ایک سوال میں کہ موڈی جی کی پتنی نے بتایا کہ نہ تو دونوں کا کسی طرح کا زگڑا ہوا نہ ہی کوئی بات ہوئی اسے میں موڈی جی دیش کے حد میں کچھ بڑا کارے کرنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے اپنا گھر اور پریبار چھوڑ کر وہ دیش کی سیوا میں لگ گئے ہیں اسے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ جب سے موڈی جی پردان منتری بنے ہیں تب سے جب کہیں بڑے کارے ہوئے ہیں یہ بھی آپ بھی جانتے ہو اور ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی پردان منتری بننے کے بعد تو دیش کی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھرنے والی ہے وہ ہے بھارتی زنطہ پارٹی دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی زنطہ پارٹی نے بھی ہے جو کہ دیش کی کہیں راجیوں میں اپنی سرکار بنائی ہے موڈی جی کی پردان منتری بننے کے بعد اور دیش کی سب سے اس سمیں بڑی پارٹی ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی پردان منتری بننے کے بعد جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہیں قسمی سے دارہ تین سو ستر پیٹی سے راماندی اور چندریانٹو دوستو آپ کو بتا دی یہ مودے کافی سالوک پرانے تھے لیکن مودی سرکار جیسے ہی دوبارہ ستہ میں آئی ان مودوں کو اکاڑ کر فیک گئے ہیں اس پر دوستو آپ کو بتا دی برسو سے پارٹیاں اپنی راجنیتی کرتی آئے اور اپنی روٹیاں سیکتی آئے لیکن کوئی بھی پارٹی ان مودوں کو اکاڑ کر نہیں فیک پائے لیکن مودی سرکار نے جو حیمت دکھائی ہے وہ آج تک کسی نے نہیں دکھائی ہے آپ کو بتا دی مودی سرکار نے کہیں بڑے پیس لے لئے ہیں ساتھی دوستو آپ یہ بھی زانتے ہو کہ مودی جی نے بھی کہیں بار کہا کہ ان کے لئے تو سبہ سو کروڑ دیس واسی ان کے لئے ان کا گھر اور پریوار ہیں اور وہ لگاتار دیس کی سیوہ میں دکھتے جارے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دی ایسے یوگے آدیتی ناج جی ہے جو کہ وہ بھی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر اپنے راجے اور اپنے اتر پردیس کی سیوہ کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دی یوگے آدیتی ناج جی ہے جو کہ اتر پردیس کے مکھے منتری ہے اور آپ کو بتا دی ایک انٹرویو میں یوگے آدیتی ناج جی کی بہن نے بتایا کہ وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی پھولو کی دگان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلا دی دوستو آپ کو بتا دی یہ بی جی پی کے دیگر نیتا ہے جو کہ نیس سوارت ہے جو کہ اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر صرف اور صرف دیش کی سیوہ کرنے میں لگے ہیں دوستو آپ کو بتا دیگی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور سیئر بھی ضرور کریں ہیں دوستو آپ کو بتا دیگی موڈی جی کے پردار منٹری بننے کے بعد تو بارد دیش کے زیتنے بھی دو دسمان دیشتے ہیں ان کی بھی نیند حرام ہو چکی ہیں کیسا کہ آپ لیجی جی چاہے پاکستان یا پھر چین ہو دوستو آپ کو بتا دیگی پاکستان کی تو اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہیں دوستو آپ کو بتا دیگی پاکستان میں کھانے تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیگی پاکستان اس سمیں ہجگی ارسار سے لے کر ہجگی پاؤں تک ہجگی کرز میں ڈوبا ہوا اس سمیں ہجگی پاکستان کے ساتھ کوئی بھی دیش کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیگی پوری دیش اور دنیا یہ سمجھ چکے کہ پاکستان اس سمیں ایک ایسا دیش بنا جو کہ آتنگ واد کو پالتا اور آتنگ واد کو پناہ دیتا ہے اسی لئے کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اس سمیں بہت ہی مجبوش تیتی میں جب چاہے تب عجید دسمند کو اسی کی باسا میں جواب دینا اب اچھی طریقے سے زانتا ہے اب آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے طرف سے کچھ بھی حرکت ہوتی تو اب آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے ہاتھ سے پیوکی بھی نکلنے والا ہے یہ پاکستان بھی اچھی طریقے سے اندر اندر زان چکا ہے اگر وہ بھارت کے ساتھ الجے گا تو اب پیوکی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور آپ کو بتا دے گی کہ پیوکی بھی زندہ بھی زند چکے گی اب پاکستان بارت کے ساتھ پنگا کرے گا تو ان کے حال سے پیوکی بھی زائے گا آپ کو بتا دے گی کہ اس سمجھے پاکستان میں ہر ایک چیز کی ریٹ دگنی سے تگنی ہو چکی ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے گی کہ پاکستان تو ہمیشہ سے آتنگ بات کو پالتا ہوا ہے دوستو آپ کو بتا دے گی کہ جب سے قسمی سے دارہ تین سو سکتر اور پیتی سے ہٹائی گئے تب سے پاکستان کے اور بھی زیادہ حالت خراب ہوئی کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے گی پہلے پاکستان ہے جو کہ قسمی کے ثروب بھارت میں کچھ نہ کچھ کرواتا رہتا تھا لیکن مودی سرکار نے وہ پاکستان کے سارے راستے بھی بند کر دے ہیں اب پاکستان ہے جو اس سے میں دربوں در کی ٹھوکرے کھا رہا ہے اب آپ کو بتا دے گی بھارت کے سینہ بھی ہے جو کہ پیوکی میں پوری طریقے سے تیار ہیں اس سارے ملتے ہیں جو کہ آپ کو بتا دے گی پاکستان کو جو کہ مو توڑ کر زواب دینے میں کوئی قصد چھوڑنے والی نہیں ہے آپ کو بتا دے گی بھارت کے سینہ نے کہیں بار ان کے گھر میں گس کر مارا ہے اس لیے دوستو آپ کو بتا دے گی چین چین بھی اب یہ سمجھ گیا ہے کہ وہ آج کے ہندوستان سے پنگا لینے کے اب ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے گی ناکی یہ انیس سو پیسٹھ والا بھارت بیٹل کے آز کا نیا ہندوستان ہے جو کہ دوسمن کو اسی کی پاسا میں زواب دینا زانتا ہے دوستو آپ کو بتا دے گی اب چین اور پاکستان اس سمجھ میں اچھی طریقے سے سمجھ چکے کہ بھارت کے ساتھ اگر وہ اُلجیں گے تو اُلٹی ان کے ہی موک کی کھانی پڑے گی دوستو آپ کو بتا دے گی بھارت میں اس کی پانچ پرانسی رافیت بھی سامیر ہو چکے ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے گی بھارت کے سینہ کے کھیمے میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑا کو حق کیا رہے جو کہ دوسمن کو اسی کی ایک ہی زٹکے میں اس کی اوقات بیاد دلا سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے گی بھارت کے سینہ بھی اس سمجھ کی پوری طریقے سے تیار ہیں آپ کو بتا دے گی اب پاکستان ہو یا پھر چین ہو آپ کو بتا دے گی مو توڑ کر زواب دینے میں اب بھارت ہے جو کہ کوئی بھی قصر چھوڑنے والا نہیں ہے اب آپ کو بتا دی چین اور بھارت بھی ہے جی پاکستان بھی ہے جی اب اپنی حرکت سے باز آنے ازائی نہیں تو ہوں توڑ کر زواب دینے میں بھارت حجی ان کو سبق سکھا سکتا ہے ساتھی دوستو آپ کو کیا رائے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں آپ کا لائک اور سیئر ہی ہماری میند کا فل ہے تب تک کے لیے نمسکار دوستو